ڈالرائیٹ میرے پیارے پیارے دوستوں میں ہوں ہارس سلطان اور ایک بولی ووڈ کی مووی ہے بڑی جس کو پروپیگنڈا مووی بولا جا رہا تھا ہمارے بارہ اس کا نام ہے میرا خیال اس کا ٹریلر میں نے چلایا تھا وہ ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے اس پہ تھوڑا سا میں نے اس پہ اپنا ریویو دیا تھا بھی سی جو ٹریلر تھا اسی کے اوپر بات کی تھی کہ کوئی اتنی کوئی ایسی کو خاص بات نہیں ہے یہ وہی بات کی جا رہی ہے جو ہزاروں مولوی کھل کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جس کی سب سے بڑی جو وکٹمز ہیں وہ مسلمان عورتیں ہیں تو بہت سارے جو ہمارے لبرل لوگ ہیں اور کچھ بہت سارے اس طرح کے جو ورچو سگنلنگ کرنے والے سیلف رائچس لوگ ہیں جو جو پیتھل لوجیکل آلٹریسٹک بنتے ہیں اپنی طرح سے آلٹریزم دکھاتے ہیں کبھی ہم بڑا احساس ہے لوگوں کا انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور میرے بیچے بھی پڑھ گئے تھے بہت سارے لوگ جی یہ مسلمانوں کو سٹیرو ٹیپ کیا جا رہا ہے جی ان کے ساتھ برا ان کو گندہ دکھایا جا رہا ہے بغیرہ 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 بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سسائیٹی جو گندی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کھلی اڑا کے ان کو ایک سپوز کر کے ان کو اسی طرح برا دکھایا جائے گا اب یہ جو خودکش دھماکے ہوتے ہیں جن کے سارے مومین ہے پہلے تامل تھے تھوڑے سے اور اسے پہلے آپ کو سیکنڈ ورڈ وار میں ملے گی کامکازی پائلٹس کی ایجامپل لیکن 99% جو اس طرح کے جو خودکش حملے ہوتے ہیں وہ ایک ہی آڈیولوجی سے نکلتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے مسلمان ویسے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے مسلمانوں کے اندر اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اگر یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں لیکن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ای ایسے ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں یورپ میں اس کے جو آگ لگی بھی ہے پورا یورپ جو ہے رائٹ ونگ کی طرف جو جا رہا ہے اس کی ایک بجا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ ساروں کو گلے سے لگاتے ہیں یہ آکے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دھجیوں اڑا دیں گے ہم تمہاری حکومتوں کی دھجی اڑا دیں گے ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے اتنے پھڑے وہاں پر ہوتے ہیں تو اب اس کے اوپر بات نہ کی جائے کہ یہ سٹ ہے یہ term coin کی تھی پتہ نہیں ایان ہرسی علی نے کی تھی یا ماجد نواز نے کی تھی کہ اس کو کہتے ہیں bigotry of low expectations وہ یہ کہ اگر ہم گورے کو white supremacist اگر کوئی ہے جو ان کی tendencies ہیں اگر ہم ان کو دکھاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ گورے بدنام ہو جائیں گے اس طرح ہو جی گورے گوروں کے اوپر بڑی stereotype بن جائے گا یہ وہ کوئی نہیں کہتا گورے خود کہتے ہیں کہ یہ white supremacist جو ہیں یہ بڑے 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 لوگ ہیں اس کے اوپر فلمیں بنتی ہیں American history exit بڑی اچھی مووی ہے وہ دیکھئے گ بری لگیں گے لیکن یہ آپ کی society کے elements ہیں اب یہ Guardian کا article ہے 23% British muslimان Britain میں شریعت چاہتے ہیں 23% یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے minority ہے لیکن ایک sizeable minority ہے 23% اب ان لوگوں کے اوپر بات نہ کی جائے تو کیا مسلمانوں کے خلاف نفرت تھیلے گی یہ کیا بات ہوئی اگر ہم criticize نہیں کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک تو ex muslims بھی ہو رہے ہیں بہت سارے مسلمان liberal muslims بھی ہو رہے ہیں وہ یہ کہ بھئی ہم ٹھیک ہے لیکن ایک یہ بھی element ہے کہ وہ اپنے shields جو ہیں اپنی دیواریں جو ہیں اور اوپر کر لیتے گئے تو نہیں نہیں ہملا ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو اوپر بات نہ کی جائے 47% British muslimان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی gay ہے تو وہ بچوں کا teacher نہیں ہو سکتا as compared to 14% of general British population یعنی ان کی homophobia ان کے گھروں کے اندر بھی ہے لیکن 14% compared with 47% اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک community میں homophobia زیادہ ہے جو western liberal values کے خلاف ہے اس کے اوپر ہم کیوں نہ بات کریں اور lgbtq لوگوں ان کو زیادہ بات کرنی چاہیے لیکن وہ بھی west کے جو lgbtq وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں نہیں نہیں مسلمان جو ہے نا وہ بچارہ ڈر جائے گا اس کو کہتے ہیں bigotry of low expectation کہ گورا اپنے معاشر کے یا گورا اپنی تنقیج جو ہے ساری دنیا سے برداشت کر لیتا liberals جو ہیں انڈیا کے liberals وہ انڈیا کی جو traditional values ہیں جس سے وہ agree نہیں کرتے اس کے اوپر criticize کر لیتے ہیں تو وہ چلے گا لیکن نا مسلمان کو نہیں کچھ کہنا چاہے ان کا number 47% کیوں نہ ہو چاہے ان کا number 23% کیوں نہ ہو اب اسی سروے کے اندر 39% برٹیش مسلمان 40% تقریبا 39% وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو ہمیشہ اپنے خوابند کے ماتحت ہونا چاہیے اب اس کے اوپر ہم بات نہ کریں کہ جی اوہ جی مسلمان کا دل دکھ جائے گا اوہ جی سٹیرو ٹائپ بڑھ جائے گا یہ جو radical مسلمان ہیں ان کی جو سب سے بڑی game جو تھی ان کی سب سے بڑی game انہوں نے اسلامophobia کا جو term انہوں نے پھیلایا اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اوپر کسی بھی طرح کی criticism نہ ہو نہیں دی جائے تو اب یہ جو فلم کا جو ٹریلر میں نے دیکھا اس کے اندر وہ ایک وہ کون سا مولوی تھا میرا خواب بھاد میں پکڑا گیا وہ انڈین مولوی تھا دیوس والی ویڈیو والا وہ لٹرلی یہی بات کر رہا کہ عورت چاہے اوٹ کے اوپر کیوں نہ بیٹھی ہو اگر اس کا خوابند اس سے سیکس مانگے تو اس کو فوراں اوٹ سے اتر کے دینا چاہیے اوٹ سے اور چولے سے دو حدیثیں ہیں تو وہی انہوں نے کوٹ کی ہے اس کے اندر اس موی کے اندر یہاں کوئی اپنے من گھڑت کہا نہیں ہو تو بتاؤ کیوں اور یہ کوئی altruistic position نہیں ہے یہ discriminatory position ہے کہ باقی دنیا کے لوگ تو بڑے civilized ہیں وہ اپنے اوپر criticism برداشت کر لیں گے لیکن مسلمان تھوڑا بچارہ بھی backward ہے اس لیے وہ برداشت نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا بچارہ برداشت کیا اس کا دماغ آدھا ہے کیا ہے کیا ہم لوگ مسلمانوں میں سے نہیں نکلے کیا liberal مسلمان بہت سارے دنیا میں نہیں ہیں اور وہ کیوں ہوتے ہیں liberal وہ کیوں ہوتے ہیں اپنی سوچ کو evolve کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی تنقید کو دیکھتے ہیں جب کوئی تنقید نہیں ہوگی ان کے پر اور تنقید سے مراد یہ نہیں کوئی academic paper لکھ دیا تنقید سے مراد کھلی اڑائی جائے جیسی رکی جرویز کھلی اڑاتا ان کی ساروں کی کھلیاں اڑاتا رکی جرویز سے پہلے جورج کارلن مر گیا آپ وہ کتنی کھلی اڑاتا تھا Christianity کی جو backward سوچ کے Christians تھے کچھ بھی نہیں وہ civilized لوگ ہیں مسلمان civilized نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں بات کر سکتے تو اس کا نتیجہ کی نکلا یہ state sponsored I'm sorry to say I have to be very careful لیکن یہ Supreme Court کی جو decision ہے with all due respect I say this I think this is a bad decision انہوں نے اس movie ہمارے بارہ کو ban کر دیا کیوں بھئی PK چل جائے گی Oh my god 2 چل جائے گی ٹھیک ہے لوگ اپنا critique کریں گے ان ویڈیوز مویز کو disagree کریں گے کہیں گے ہماری نہیں یہ ایسے نہیں ہے وہ نہیں تو یہ جو مولوی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کھول کے کہتے ہیں اس وقت آپ کی گھوکی بان جاتی ہے اس وقت آپ کو کچھ ہی آدنی آ رہا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تب نہیں تب آپ چھپ کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو دبک کے نہیں بیٹھتے ہیں جو ایک سپ آگے لے کے جاتے ہیں بھاڑ میں کہیں گے جو ٹریلر میں دکھایا گیا سب سچا بلکل وہ چیزیں سچ ہیں مزاجی خدا کے اوپر بات کیجئے مزاجی خدا کو کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے وہ ہندووں سے جدر سے بھی آئے element پر exist تو کرتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو ڈیسیزن ہوتا ہے اس کو اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور ایک جو انٹرنل ریفلیکشن کی جو ایک کوشش ہوتی ہے کسی بھی سوسائیٹی کے اندر یا کسی بھی کمیونیٹی کے اندر وہ تب ہی ہوتی ہے جب کوئی باہر سے آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے باہر سے آپ کو کوئی کہتا کہ تم کیا کر رہے وہ غلط کام کر رہے جرمنی میں ہٹلر آیا جو دنیا کے ظالم ترین اس نے جو کام کیے جنگ ہارنے کے بات کرنے ہم سچ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں انہوں نے مانا وہ اس لیے کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کام کیا یہ میں ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں یہاں پہ دوسری طرح کیا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونیٹیز کے اوپر باہر سے بھی کرٹیسیزم آتا ہے اور اندر سے بھی آتا ہے ابھی مرین لپین نے جو یورپین الیکشن کے بعد جو سپیچ دیا بڑی خطردانک قسم کی جسے بڑے لوگوں کو ڈر لگا انگلیس چینل پہ میں نے ویڈیو ڈالی اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں آپ دیکھیں کتنا شفٹ آیا جوز ڈبلیو بوش تھا وہ پہلا بندہ جب اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنا تھا اس نے کہا تھا اسلام یہ ہے ریلیجن آف پیس تھنڈا کرنے کے لیے یہ ریلیجن آف پیس تھوڑا سا نمبر ہے ایک بہت بڑے بڑے سیگمنٹس ہیں اس طرح کے اس کمیونٹی میں جو بڑے انکمپیٹیبل ویوز رکھتے ہیں جن کے اوپر سخت تنقید کرنی چاہیے جن کی کھلی اڑانی چاہیے اور جو اچھے مسلمان ہیں جو موڈرٹ مسلمان ہیں جو اپنی زندگی سے مطلب رکھتے ہیں ہمیں ان کو احساس دلانا ہے یہ جو جہادیے جودی ہیں انہوں نے دنی باز آنا لیکن جو اچھے مسلمان ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے مذہب کے نام پہ کیا کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ کے نام پہ کام لیکن نہیں اب کون روک رہا ہمیں سپریم کورٹ روکے گی کون ہے جی آپ کو یہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سوسائیٹی میں خوب دھجین اڑاتے ہیں اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اڑھائیں ٹھیک ہے آئی ڈانٹ کیئر وہ گورے ہوں یا لیبرل انڈیانز ہوں لیکن جی مسلمان نہیں اس طرح کی کام کر سکتے کیا تکلیف ہے آپ کو سب سے بڑا اس کا وکٹم کون ہے اسلام کی جو پیٹریعا کی ہے اس کا سب سے بڑا وکٹم کون ہے عورت مسلمان عورت یہ گورے اور یہ انڈیانز بغیرہ جو لیبرل انڈیانز ہیں یہ ہجاب پہن کے وہ تو دکھا دیتے ہیں پانچ منٹ کی فوٹو آپ تو کر لیتے ہیں مزے تو لے لیتے ہیں اپنے فستا ہے وہ کون فستا ہے بیچ ہے کن عورتوں کی بیچاریوں کی درگت بنتی ہیں کیوں ٹرپل طلاق کے اوپر عورتوں نے سپورٹ کیا مودی جی کو مسلمان عورتوں نے ٹھیک ہے ٹکا کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ جو روئیہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے not only یہ ایک امورل ہے یہ بگیٹری او لوگ ایکسپیکٹیشن ہے لیکن یہ خطرناک ہے خطرناک ان عورتوں کے لیے جو منورٹی ہیں within the minority dissidents apostates عورتیں lgbtq یہ لوگ اس کے سب سے بڑے وکٹمز ہیں تو anyway میں نے دو تین دن پہلے یہ خبر دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا میں نے ٹویٹ بھی کی تھی I hope کہ یہ بین خیر اب یہ میرا نہیں خیال یہ بین اٹھ سکتا ہے I hope یہ کہیں اور ریلیز ہو جائے سینڈ میں میں ریلیز نہ ہو they have to put it up on youtube or something ٹھیک ہے وہ بچارے جتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے جتنا ان کا پیسہ لگا ہوگا لیکن یہ جو movie جو انر بنائی یہ آم لوگوں تک جانی ضرور چاہیے تاکہ ہم پھر اس کے اوپر ہم اس کو critically بھی dissect کریں اور بتائیں کہ کون سی چیزیں hyperbole ہیں کون سی چیزیں exaggerated ہیں اور کون سی چیزیں صحیح ہیں ہم 100% certain کہ جو characters ہوتے ہیں وہ fictitious characters ہوں گے loosely based on certain people جیسے وہ مولوی جو ہے کسی نے وہ side by side انہوں نے لگائی تھی وہ trailer کہ وہ جو film کے اندر جو مولوی ہے بڑا خطرناک اور وہ دوسرا دیوس والا مولوی ان دونوں کی speech مجھے 100% یقین ہے کہ director نے اس سے inspire ہو کے وہ character لکھا ہوگا لیکن وہ character کا نام انہوں نے نہیں دیا ہوگا for whatever legal reason یا جو بھی ہے انہوں نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ فکٹیشیس ہے لیکن وہ باتیں فکٹیشیس نہیں ہیں وہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بسندہ شیئر کریں نیچے کومنٹس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیئے پیٹرن بنیئے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے مجھے